اس دن کے کیا عامال ہیں؟ وہ بھی رسول لیجئے اور عمل کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہودی روزہ رکھتے تھے دسم حرم کا آپ نے یہودیوں کو بلوائیا اور پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے کس دن اللہ تعالی نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور دوگو کر کے حلاق کر دیا ہم اللہ کے شکر کے طور پہ دسم حرم کا روزہ رکھتے ہیں حضور نے فرمایا ہم انشاءاللہ اگر آئندہ سال زندہ رہے تو دس کا بھی روزہ رکھیں گے اور نو کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ تمہارے عمل سے ہمارا عمل الگ ہو اس لیے کہ موسیٰ تو میرے بھائی تھے میں ان کے شکر کے لیے تم سے زیادہ مستحیل ہوں اتفاق یہ ہوا ہے کہ ہمارے آقا محرم کے آنے سے پہلے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے اور اگلے سال نہیں آسکا اللہ کے ولیوں نے کتابوں میں لکھا کہ نو اور دس دس یا گیارہ اگر کوئی نو کا نہ رکھ سکے تو محرم کے دو روزے رکھے اگر نو اور دس کا رکھے گا تو پیارے نبی کی چاہت پر عمل کرے گا کہ میرے نبی کی چاہت یہ تھی کہ میں نو تاریخ کا روزہ رکھوں اس لیے چاہیے کہ نو اور دس محرم کا روزہ رکھیں اس روزے کی فضیلت کیا ہے فرمایا ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے پچھلے ایک سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں سارے معاف فرما دے گا اور فرمایا اللہ کو اس دن کے روزے اس دن کے روزے یہ اس دن کا جو روزہ ہے اللہ کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ پسند روزہ یہی ہے اور جب ہمارے نبی پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو یہی روزہ فرض تھا تمام نبیوں پر ان اس روزے کو رکھا جاتا تھا اس لیے تمام مسلمان مرد و عورتوں کو جن کو اللہ نے صحیح دی ہو اور وہ سفر میں نہ ہو انہیں چاہیے کہ نو اور دس تاریخ کا روزہ رکھیں اور ان دنوں میں عبادت کریں زیادہ سے زیادہ تیسرا کام دس تاریخ کو میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر والوں پر خرچے میں تھوڑا سا ہاتھ پھول گئے مثلا اگر وہ دانا سو روپے خرچ کرتا اپنے گھر والوں پر اس دن میں وہ دو سو روپے خرچ کر دے بچوں کے لیے بیوی کے لیے بھائی بہنوں کے لیے چھوٹے بڑوں کے لیے کچھ چیز لے آئے سامان لے آئے جو بھی ہو متعین نہ ہو یہی ہر سال رانا ہے فرمایا تھوڑا سا ہاتھ کھول کر کے اگر تم خرچ کرو گے اپنے اہل و عیال پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس دن کی برکت سے پورے سال کی روزی میں تمہارے کشادگی پیدا فرما بات اصل یہ ہے اور دنوں میں تم کتنا بھی خرچ کر دو بات تم ماننی کی ہے کہ مان کتنا رہے ہو اپنے رب کی اور اپنے نبی کی جب وہ کہہ رہے ہیں تب کرو تو بات ہے یہی تو غلامی ہیں غلام کا مطلب کیا ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا جو اس کے مالک اور آقا نے کہہ دیا اس نے سر جھکا دیا یہی ہمارا حال ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں جب انہوں نے جو ہم سے کہہ دیا ہم نے غمان لیا اور اس پر عمل کر دیا